اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گاؤں سے ایک بدو آیا اور انہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پڑھا لکھا نہیں ہے میں تر گاؤں کا ہوں مجھے زیادہ سمجھ نہیں تو مجھے ایسی میں زیادہ جانتا نہیں تو ایسی بات کہو تاکہ میں سمجھ لوگوں کو سمجھا سکوں اس چیز کو تو یہ حدیث اسی اس والی حدیث کی یہ اس کی تشریح مان لیا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کہو کہ پھلو لا الہ الا اللہ فستقیم کہ تم کے لوگوں سے کہنا جا کر اور کہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور پھر اس پر جم جاؤ قائم ہو جاؤ اس چیز پر اب اس پر قائم ہو جاؤ تو یہ اس کی تشریح ہے کہ کیا قائم ہو جانا اور الہ جو ہے ویسے تو الہ کا ترجمہ کسی بھی لینگویج میں جو عربی کا لفظ ہے الہ کسی بھی لینگویج میں اس کا ترجمہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کا متبادل ہے ہی نہیں کہ کسی میں ہم اس کا مفہوم ایک ایسے چیز کو نکال لیں لیکن اب چونکہ جہاں قرآن میں آئے گا حدیث میں آئے گا تو اس کے نیچے ترجمہ لکھنا ہوگا تو اس میں اتنا سا لکھ لیتے ہیں کہ بھئی کہ کوئی پجج نہیں کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اس سے زیادہ کیا لکھیں گے اگر مفہوم لکھیں گے اس کی تشریح لکھیں گے تو کوئی پیج اور کتابیں بھر جائیں گے کہ اس کے اندر حیرت ہے بے پناہ حیرت کا لفظ یعنی بولو جو اس کے بے پناہ حیرت ہے اس لفظ کے اندر اور یہ سب سے اوپر ہے یہ مالک یہ مالک ہے جس نے سب کو پیدا کیا یہ بندگی بھی ہے اس کے اندر اس کے اندر قانون ہے اس کے اندر طاقت ہے اس میں اقتدار ہے اس کے اندر پاور ہے اللہ الہ لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں کہ تیرے علاوہ کسی کی بات کسی کا قانون نہیں چلے گا سب تیرہ ہی قانون چلے گا یہ الہ کا مطلب ہے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں کہ سب الہ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الہ کا مطلب ہے سبھی اتنا سا نہیں کہ بجج نہیں ہے کوئی تیرہ الہوان یا کوئی معبود نہیں ہے سب تیرہ الہوان تو اب یہ ہے کہ حالانکہ قرآن کے اندر بھی اس کے تعلق سے بدلائے گیا اور یہ قانون اب ہم کہتو رہے ہیں کہ ہم تیرہ الہوان کوئی الہ نہیں کوئی بجج نہیں ہم نے کہتے بھی ہیں کلمہ پڑھتے لا الہ اللہ کہتے ہیں اللہ کوئی معبود نہیں لیکن اس کے بعد بھی کیا انسانوں نے جو قانون بنائے جو مسلمانوں نے خود قانون بنائے مسلم ملکوں میں مسلمانوں نے اپنے قانون بنائے جبکہ اللہ کے واضح قانون موجود ہے لیکن اس کے بعد بھی اپنے قوانین انہوں نے بنائے تو اب یہ ہے کہ کم سے کم کوشش تو ہو اس کو ہٹانے کی کہ اس قانون کو ہٹانے کی کہ اللہ کے قانون پر نافذ کیا جائے کوشش بھی نہ ہو اور صرف اس قانون کو مان لیا جائے تو پھر وہ الہ کا مطلب اس لے جانا نہیں ہے یہ کم سے کم اس کے اندر کوشش کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس قانون کے لیے کھڑا ہوں اس کے لیے اپلیکیشن دوں لوگوں کو تیار کروں کہ یہ قانون نہیں چاہیے کم سے کم مسلم ملکوں میں تو یہ بھی نہیں ہے تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ ہونا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اور یہ اپنے دلوں کی بات کم سے کم دل میں تو ہو لیکن دل میں بھی نہیں ہے ہم اسی قانون پر مہر لگاتے جائے اسی قانون کو مانتے جائے تو پھر وہ الہ کا مانا ہم نے نہیں جانا جکروف سورہ نمبر پیتالیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے کرمائے کہ افرائتہ منت تغزہ الہو ہوا کہ بھلا آپ نے اس کو دیکھا یہ نبی آپ نے اس کو دیکھا جو اس نے اپنی خواہشات نفس کو الہ بنا لیا الہ بنا لیا اپنی خواہش کو الہ بنا لیا اپنی تمنا کا بندہ بن گیا جو اس کی تمنا ہے جو اس کی آردو اس کا وہ بندہ بن گیا یعنی اس کے الہ یعنی کی کہ اس کے سیوہ الہ نہیں ہے یعنی توہید ہے اس کے اندر یہ ایمان کا پہلا حصہ ہے توہید اس کے اندر شامل ہے لیکن جس نے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا جب رب نے یہ بات کہی آدمی بندہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اس کے برخلاف کام کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرما دیا اس کے برخلاف کام کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی تمنا کو اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا شرک ہو گیا اب چاہے وہ درگہ نہیں جاتا ہو گیر مامود کو مندر نہیں جاتا ہو کسی بھد کو نہیں پوچھتا ہو اللہ کے لئے وہ کسی سے مانگتا نہیں ہو لیکن اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو اس نے اللہ کے قانون کے خلاف اللہ کی رضا کے خلاف استعمال کیا شرک ہو گیا کیونکہ اس نے اپنی تمناوں کو اپنی آرجو کو اس نے الہ بنا لیا تو ہماری جو خواہش ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کی مرجی اس کے قانون کے حساب سے اس سے اوپر نہیں جائے گی شاید دل میں بات آ رہا ہے لیکن جوان پہ نہیں آئی عمل میں نہیں آئی تو پھر اللہ ماننا ہوا کہ ہم نے اس کو اللہ مانا وہ سب اس کے تحت رہیں گے جو اللہ نے بتا ہے جو قانون جو اس نے ہم کو دیئے پھر اس پر قائم رہنا وہ پھر قائم رہنا یعنی کہ جندگی پر اس سے ہلا نہیں اس کو کہتا ہے قائم ہونا کہ جندگی پر وہ اس سے ہلے نہیں اور یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں تو پھر یہ کلمہ جو پھر وہ کہے گا یہ سب گرینے کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو پھر وہ جنت جائے گا لیکن سب جبان سے کہتے لا الہ الا اللہ تو وہ جنت نہیں جائے گا اسی لئے اس بات کو جو چھپایا گیا لیکن آج یہ ہے کہ بس اس کا نشے کی طرح استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ بس کہے دو بہت ہے کافی اتنے جا رہا ہے